اچھا حکیم صاحب اس خطے میں کسی دور میں طب یونانی کا اور حکماء کا بہت بڑا کردار رہا ہے طب یونانی نے اپنا عروض دیکھا ہے برے صغیر پاک و ہند میں تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ طب یونانی تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں شاید کہ زوال پذیر ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ طب زوال پذیر ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج طب جو ہے آج بھی جو عالمی ادارہ سہت ہے اس کے اداد و شمار کے مطابق ہمارے خطے کی سیونٹی نائن پرسنٹ آبادی جو ہے وہ ٹریڈیشنل میڈیسن یعنی رویتی طب جسے ہم طب یونانی کا نام دیتے ہیں اس سے استفادہ کرتی ہے آج دیکھئے کہ پاکستان کے اندر طبی سنت دواسازی کس حد تک ترقی کر چکی ہے دیکھئے جہاں تک تلق ہے طب کے فرو کا وہ تو ہم اداد و شمار سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریضوں کا رجوان کیا ہے عالمی بینک اور عالمی دارہ سید کی رپورٹس کے مطابق حنوظ پاکستان کے اندر صرف اکی فیصد آبادی کو جدید میڈیکل سائنس کی سہولتیں میسر آسکی ہیں جبکہ باقی آبادی جو ہے وہ آج بھی رویتی طریقہ علاج یعنی طب یونانی پر یقین رکھتی اور اسے استفادہ کرتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ طب یونانی کی اگرچہ حکومتی سطح پر سرپرستی نہیں لیکن اس کے باوجود اس کا زندہ رہنا اس بات کا غماز ہے کہ یہ مقبول بھی ہے اور آج مروج بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں طب یونانی ایک بردہ پھر روج پکڑے گی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ طب یونانی ایک فطری طریقہ علاج ہے اور انسان فطرت کے سائے میں ہی آفیت پا سکتے ہیں آج پوری دنیا کے اندر یہ جو جان ہے کہ دنیا فطرت کی طرف لوٹ رہی ہے نباتات کی طرف لوٹ رہی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ طب کے میدان میں سبز انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے آج پوری دنیا کی جامعات کے اندر نباتات پر ڈائلاغ مذاکرے سیمینار سیمپوزیم ہو رہے ہیں مغرب کے اگر آپ عداد و شمار کا جائزہ لیں تو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے اندر ایک آون فیصد آبادی جو ہے وہ نیچرلی طریقہ علاج یعنی نباتات پر یقین رکھتی ہے اس کے علاوہ آپ جرمن میں دیکھیں ہندوستان میں دیکھیں اور دوسرے مغربی ممالک میں بھی دیکھیں کہ آج پوری دنیا کے اندر نباتات سے علاج اور نباتات پر تحقیق کا رجان پورے زوروں پر ہے یہ بات اس بات کی غواز ہے کہ آج کا انسان اور آج کا سائنسان جو ہے وہ کیمیکل عدویہ سے آجز آ چکا اس کے سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی بقا اور تحفظ جو ہے وہ فطرت کے سائے میں ہے اور وہ نباتات پر تحقیق پورے زوروں پر ہے میرا یقین ہے کہ آنے والے ایک اشرے کے اندر پوری دنیا کے اندر نباتات سے علاج کا رجان جو ہے وہیں سب سے زیادہ فروغ پائے گا بلکہ اب تو ڈبلی آچو بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ آخر ترقی پدیر ممالک نے اپنے صحت کے مسائل کو حل کرنا ہے تو انہیں اپنے اپنے ممالک کی رویتی طبوں سے استفادہ کرنا ہوگا اور یقین اگر کرنا ہوگا تو ہمیں نباتات سے بھی استفادہ کرنا ہوگا طب یونانی کے فروغ کے لیے اس وقت حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے دیکھئے حکومت طب یونانی کے حوالے سے اعلانات تو کرتی رہتی ہے لیکن عملی طور پر کوئی کار کردگی نہیں ہے طب اگر زندہ ہے تو وہ اپنی بقا اس لیے رکھتی ہے کہ اس کے اندر جان ہے اور اس کی افادیت ہے دراصل ہماری حکومتیں ہمارے پالسی ساتھ فکری طور پر ملٹی نیشنل اداروں کے زیرے اثر ہیں اور ملٹی نیشنل اداریں نہیں چاہتے کہ ترقی پذیر ممالک تھرڈ ورلڈ کے جو ممالک ہیں وہ کسی بھی میدان کے اندر خود کفالتی کا رسطہ احتیار کردے اگر ہم علاج موالجے کے اندر طب کی سرپرستی کرتے ہیں تو یقینی طور پر ملٹی نیشنل اداروں کی یہ تجارتی منڈی ان کے ہاتھ سے جاتی رہے گی اس لیے وہ اتنے باثر ہیں کہ وہ ہماری حکومتوں پر اور ہماری پالسیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں ہماری پالسییں عالمی اداروں کے تابعہ ہوتی ہیں ان کی فکر ان کی گائیڈ لینڈ کے مطابق جس کے اندر طب کے لیے کوئی مقام نہیں ہے تو اگر حکومت اس شعبے کی سرپرستی نہیں کرتی اس کی پروموشن کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتی تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل جو ہے اس کا روشن ہے دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو سائنسدان ہوتا ہے سائنسدان جو کام کرتا ہے وہ انسان کی ویلفر کے لیے کرتا ہے اس میں تواثب نہیں ہوتا سائنس کا کام ہوتا ہے تحقیق کرنا جو چیز سچ ہے اس کو سامنے پیش کرنا سائنس کا مطلب ہے سچ یعنی تجربات کے بعد جب آدمی ریزلٹ پہ پہنچتا ہے تو سائنسدان تو انسان کے لیے سوچتا ہے وہ حکومتوں کے لیے ملٹینیشنل اداروں کے لیے نہیں سوچتا سائنسدان نے جو تحقیقات کی پوری دنیا کے اندر جس طرح رجعان ہے نباتات سے علاج کا اس کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ آنے والا دور سبز انقلاب کا ہے طب کا ہے نباتات کا ہے فطرت کا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ فروغ پائے گا دیکھئے آج جو ہمارا عالمی دارہ سید جو صحتی مسائل کو ڈیل کرتا ہے وہ بھی اس بات پر اتفاق کر چکا ہے کہ جدید میڈیکل سائنس کی مذرات سائیڈ ایفیکٹس اور مسائل جو ہیں اس نے مسئلہ سید کو حل نہیں کیا بلکہ مزید گمبیر کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ فطرت کی طرف لوٹیں اور فطرت کے سائی میں ہی انسان کے لئے آفیت ہے فطرت سے انسان جنگ جیتا اور نہ جیت سکتا ہے یقینا طور پر جب بھی صحت کا مسئلہ حل ہوگا تو وہ نباتات سے ہی ہوگا اور پوری دنیا میں جس طرح کام ہو رہا ہے اس کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا دور نباتات کا ہے حکیم صاحب اس وقت معاشرے میں شوگر بلڈ پریشر یہ ڈپریشن جیسے مراز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجوہ کیا ہیں عبدالستار صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا دیکھئے آج سے دو اچھرے پہلے شوگر کا مرض حال حال تھا اور لاکھوں میں کوئی ایک مریض ہوتا تھا آج صورت حال یہ ہے کہ ایورج ہر گھر کے اندر یا ہر دوسرے گھر کے اندر کولیسٹرول ہیپاٹائٹس ہارٹ بلڈ پریشر شوگر کا کوئی نہ کوئی ایک مریض موجود ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مراز کیوں بڑھے دیکھیں جہاں تک علاج کا تعلق ہے دعائیوں کے بن جانے کا دعائیوں کے بننے سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مریض ٹھیک ہو جائے کچھ نہ بھی ہو جب تک ہم پائپ لائن کو حتم نہیں کریں گے تب تک ہم امراض کو بڑھنے سے نہیں روک سکتے نہ ہی مسئلہ سے خل ہو سکتا ہے پائپ لائن کونسی ہے پائپ لائن سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ شعور اور اویرنس دیں کہ یہ امراض کیوں بڑھ رہے ہیں امراض اس لیے بڑھ گئے کہ ہم فطرس سے دور ہو گئے ہمارا لائف سٹائل طرز زندگی تبدیل ہو گیا صبح اٹھنے کا رواج ختم ہو گیا رویوں میں بھی تلخی آگئے ہیں رویوں میں تلخی کی بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ جب ہم فطرس سے دور ہوئے مسائل کے اندر علج گئے تو میں اپنے مطلب کے تجربات کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو امراض ہیں ان کلابہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے وہ ہے سٹریس کا جسے ہم اردو کی اس طرح میں کہہ سکتے ہیں ذینی دباؤ اور ثابت رہو اور یہ حالات کی حالات کی وجہ سے ہے دیکھیں ایک بندے نے صبح جانا ہے اسے ٹرانسپورٹ میسر نہیں جب وہ ویگن میں جائے گا اور ویگن میں وہ گسا ہوا ہوگا الٹا لٹکا ہوگا تو جب وہ اپنے دفتر پہنچے گا تو ایک گھنٹے تک تو اس کا بلڈ پیشر ہی نارمل نہیں ہوتا تو لا محالہ اسے سٹریس ہوگا پھر مالی مسائل ہیں معاشر طور پر بھی لوگوں کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں اس سے بھی لوگوں کے اندر سٹریس ہے سکولوں کالجوں کی فیسے ہیں عزواجی زندگی کے مسائل ہیں پھر ہماری طرز زندگی کے اندر جو ہماری روایات اور حالات کی ویلیو تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور پورا معاشرہ مادیت کا شکار ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا جو سب سے بڑا مرض ہے ان مرضوں کے علاوہ وہ ہے ذینی دباؤ اور اثابت ناؤ جسے ہم آج کے دور کی جدید اسطلاح میں سٹریس کے علاوہ ڈپریشن کا نام بھی دے سکتے ہیں انزائٹی کا نام بھی دے سکتے ہیں یہ سب ملتے جلتی چیزیں ہیں تو اس کی بڑی وجہ ہمارے روئیوں کی تبدیلی ہمارے فطرت سے دور ہونا ہمارے طرز زندگی کی چینجز ہے جب تک ہم فطری طرز زندگی احتیار نہیں کریں گے فطری غزائی نہیں کھائیں گے صبح صویرے نہیں اٹھیں گے سیر کو فروغ نہیں ہوں گے تب تک ہم ان مراز کو بڑھنے سے نہیں روک سکتے دیکھئے بلڈ پریشر کی عام طور پر جو وجہ کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کولیسٹرول بڑھنے سے لیکن ہمارے مطبع مطبع کے تجربات یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت کم لوگ ہیں جنہیں کولیسٹرول کی وجہ سے بلڈ پریشر ہے یہاں ہم نے مطبع کے تجربات میں جو بات نوٹ کی نوے فیصد لوگوں کو سٹریس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے تو جب سٹریس دور ہوگا تو وہ دور ہو جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جب تک فطرت کے قریب نہیں رہیں گے اپنے طرز زندگی نہیں بدلیں گے تب تک عمراض بڑھتے رہیں گے دعائیوں کی دریافت عمراض کو نہیں روک سکتی اس سے کمپنیوں کا کاروبار تو چل سکتا ہے ملٹی نیشنل اداروں کے بزنس کو تو فروغ ہو سکتا ہے اور کچھ مریض ممکن ہیں ٹھیک بھی ہو جائیں لیکن اگر ہم نے مرض کو بڑھنے سے روکنا ہے تو ہمیں پائپ پلائن کو توڑنا ہوگا اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہوگا اور فطرت کی طرف لوٹنا ہوگا چاکیم صاحب میرے ایک سوال یہ ہے کہ طرز زندگی کیسے بدلے گا ہم فطرت کی طرف کیسے لوٹیں گے کیونکہ خالص غزائم و یسر نہیں ہے اب دودھ ہے شہروں میں میں خلصے جو خالص دودھ ہے وہ ملنا جانے جی بہت دور کی بات ہو چکی ہے یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا دیکھیں صبح فجر کی نماز کے ٹائم اٹھنا یہ ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات میں سے بھی ہے ہمارا دین بھی اس بات کی تبلیغ کرتا ہے کہ صبح جلد اٹھیں رات کو جلد سوئیں جب ہم صبح اٹھیں گے فجر کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد سیر کریں تجھے توہارا آدمی کر سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آج صورتحال یہ ہے کہ صبح دیر سے اٹھنے کا رواز ہو گیا لوگ گیانا گیانا بارہ بارہ بجے اٹھتے ہیں اور کار و بار کا آغاز بھی دوپیر کو ہوتا ہے پھر رات یہ تک کام ہوتا ہے بچ جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا طرز زندگی بدل گیا اس میں تو کوئی پیسے نہیں لگتے یہ تو خود انسان کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے دوسرا مسئلہ ہے کچھ مسائل ہیں جیسے آپ نے دودھ کا کہا تجھے دیکھیں یہ کام حکومتوں کی کرنے کی ہوتے ہیں یہ فرد کے نہیں دیکھیں دنیا بھر کے اندر ایک پرنسیپل حصول ہے کہ ہر شہر کی ایک بانڈری ہوتی ہے یہاں کوئی پلاننگی نہیں اڑھاکیزم چلتا رہا شہر اتنے گنجان ہو گئے ہیں ٹریفک کا اتنا فلو ہے اتنی پلوشن ہے کہ آج پلوشن کی وجہ سے ہمارے چند سالوں کے اندر شہر لاہور کے اندر سموگ ایک مسئلہ بن گیا ہے یہ سموگ اس لیے ہے کہ شہر کے اندر جو علودگی ہے وہ فضا میں جمع ہو جاتی ہے اور اس کے انتیجے کے اندر سموگ ہے یہ کام تو حکومتوں کے ہیں کیونکہ پوری دنیا کے اندر ہر شہر کے اندر جو ٹین پرسنٹ ایریا ہے اسے گرین بیلٹ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ علودگی کو ختم کر سکے لیکن ہمارے ہاں تو ہے ہی کوئی نہیں اب آپ دیکھئے شہر لاہور کی مثال کہ آج شہر لاہور جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ میل تک پھیل چکا اور دو تین زلے جو ہیں ان کے اور لاہور کے درمیان کوئی فرق ختم ہو گیا ذریعی زمینیں ختم ہو رہی ہیں اور سب جگہ ہاؤسنگ سوسائٹی اور ریئر سٹیٹ کا کاروبار ہے جس کے نتیجے کے اندر عام آدمی کے لیے مسائل پیدا ہوئے اس کو تعدہ ہوا نہیں مل رہی لا محلہ جب نہیں ہوں گے تو پھر وسائل کی کمی ہوتی جائے گی اگر ہم شہروں کو عبادی کو کنٹرول رکھیں شہروں کو جو عالمی ذابطیں ہیں ان کے مطابق چلائیں تو اس سے یقینا ہمارے مسائل ہوں گے دیکھیں دیکھیں حدیث پاک بھی ہے کہ شہروں کو بڑھنے نہ دے بلکہ نئے شہر بسائیں اور دنیا بر میں اصول بھی یہی ہے کہ شہروں کو اوپر لے کے جائے جاتا ہے لیکن یہاں تو اڈہا کی ضم رہا اور ریئر سٹیٹ والوں کو مواقع دیئے گے آج جس کو دیکھیں وہ پراپٹی کا کاروبار کر رہا ہے اور ہوسنگ سکیمیں بنتی جا رہی ہیں آپ لاہور کو دیکھیں کہ شہفورے تک درمیان میں کوئی بانڈری نہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم لاہور سے شہفورے میں داہل کب ہوئے اس طرح آپ لاہور سے کسور جائیں تو تب بھی یہی صورتحال ہے آپ رائیوینڈ تک جائیں تو تب بھی یہی صورتحال ہے تو ہمیں اس صورتحال کے لیے حکومتوں کو ایک پالسی بنانی ہوگی اور مزید ہوسنگ سسائٹیوں پر پابندی لگانی ہوگی بڑتی عبادی بھی صحت کے لیے معاملات پیدا کری ہاں یقینہ دیکھئے جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو پاکستان کی عبادی تین ساڑھے تین کروڑ تھی اور اس وقت دونوں حصے تھے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اور آج مغربی پاکستان جو پاکستان کہلاتا ہے اس کی عبادی جو ہے وہ بائیس سے تیس کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اچھاکیم صاحب یہ تمام مسائل اپنی جگہ پر ہیں اس سب کے باوجود آپ ایک عام شہری کو صحت مند رہنے کے لیے کونسا فرمولہ بتائیں گے کیا سجیسٹ کریں گا دیکھیں ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی جیسے میں نے پہلے گزارش کیا ہے کہ ہمیں اپنا طرز زندگی فطرت کے قریب اپنانا ہوگا ہمیں اپنے دین اور جو بھی میڈیکل سائنس ہے اس کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی اللہ صبح بیدار ہو نماز فجر کے بعد سیر کریں اور صبح جلد کام کا آغاز کریں مغرب تک اپنا کام حتم کریں اس کے بعد گارہ آئیں کھانا کھائیں اور اس کے بعد کوشش کریں کہ جو فطری گزائیں ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں ان کے طرف دے دیکھیں آج میڈے کے مسائل بھی بہت بڑھ رہے ہیں ایسی ڈیٹی تعدابیت بھی بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ ہے کہ لوگوں نے کام کا چھوڑ دیا بیٹھے رہتے ہیں جننک فوڈ اور فاس فوڈ کا رجعان بڑھ رہا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں غیر فطری ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں